اور اب اگلے خبر ہیں کہ اندرے گری راجمندری نتیانن رائے نے سیماوں پر بھارتی سینیکوں کے پراکرم پر سوال اٹھانے کے لیے کانگریس نے تاراہول گاندھی کی آلوچنا کی ہے شریرائے نے کہا کہ کسی بھی یدک استطیق میں بھارت ہر پرستیتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے راہول جی بھارت کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں ان کی ہر بھاسا میں چین اور پاکستان پراتھوک روپ میں ہوتا ہے بھارت اب 1961 کا بھارت نہیں ہے اور ان کو دکھائی پڑ رہا ہوگا کہ بھارت اور چائنہ میں جد ہو رہا ہے بھارت کے طرف چائنہ ہو یا پاکستان ہو کوئی دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا ساتھ ساتھ اب بھارت سے لڑنے کی ہمت بھی نہیں چین کرے گا اور پاکستان اگر جد ہوا تو ہر پڑی نام بھارت کے پاکست میں ہوگا بھارت جد چاہتا نہیں ہے لیکن مانین نریندر موڈی جی کی سرکار کا سنکلپ ہے کہ ہم دیش کی سم پرہتا اور اکھنٹا کے لیے جو جو آوشت چیز ہوگا اس کو ہم اپنائیں گے جو نیتی کو اپنانے کی جرت پڑے گی وہ نیتی ہم اپنائیں گے موسیقی